بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز دو شیئر کرنی ہے ایک یہ کہ کل طریقہ انصاف کا جلسہ ہوا پشاور میں کیا ہوا کتنے لوگ تھے اور کہتے ہیں جیسے کتنے آدمی تھے اور دوسری یہ کہ یہ تبدیلی سرکار نے کور کمانڈر پشاور سے متعلق کیا عجیب و غریب انوکھا فیصلہ کیا ہے اس پر بات کریں گے دونوں سٹوریز بڑے دلچاس فیصل میں سٹوریز اور بھی بہت ساری جمع ہو گئی ہیں میرے پاس اور یہ جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے آئی یہ آپ کی محبتیں ہیں میں بہت ہی ممنون مشکور ہوں جناب کہ آپ ایک تو خیر حالات بھی ایسے ہیں کہ بہت سارے دوست متفکر بھی ہو جاتے ہیں جب کوئی ویڈیو کوئی تھوڑی بہت لیٹ ہو جائے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ایک ریکویسٹ ہے میں عمومی طور پر تو نہیں کہتا میری عادت نہیں ہے اور آپ کی محبت ہے آپ اس کو جس چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور جو میرے دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر ہے فیس بک پیج ہے ان کو بھی اچھا وہ بات یہ ہے کچھ نجی مصروفیت تھی اور وہ نجی مصروفیت یہ ہے کہ ایک افسوسناک سی ڈیولپمنٹ ہو گئی صبح میری پھوپو کا انتقال ہو گیا ایم ایچ میں وہاں پہ ہم گئے اور والدہ صاحبہ بھی ساتھ پھر گئیں اور وہ تو وہاں گاؤں بھی گئیں ساتھ اور جناب وہ ڈیڈ باڈی روانہ کی تو وہ اس حساب سے کافی پھر ڈسٹرونس آپ کو پتا ہے وہ سلسلہ بھی سیکمنس بھی ٹوٹ گیا اور اس وجہ سے وہ درہ پرشانی تھی گھر میں تو سب سے اور میں بتانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے دعائے مغفرات ٹھیک ہے کیونکہ میرے مجھے معلوم ہے کہ ویورز میں بہت ہی آلہ پائے کے بہت ہی نیک بہت ہی اس طرح کے لوگ ہیں متقی جو بہت ہی اور خاص طور پر جو مکہ مدینہ میں ماشاءاللہ ایسی جگہوں پر بھی ہیں اور بھی بہت ہی متبرک جگہوں پر تو باقی بھی جو ہے نا بہت سارے لوگ کم از کم میں تو سمجھتا ہوں بھائی مجھ سے تو بہت بہتر ہیں اور دعا کی خصوصی اپیل ہے کیونکہ جو بہت سارے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خداوند کریم پھر جو ہے نا مغفرت فرماتا ہے اور اس طرح سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کی مغفرت کے لئے سارے دعا کریں اور جو ہے نا ہماری فیملی کے لئے بھی اور صبر جمیل بھی اور اللہ تعالیٰ تعا فرمائے تو بس یہ والی صورتحال تھی اور جناب اب انشاءاللہ اسی تواتر کے ساتھ وہ سٹوریز آئیں گی تو آپ کی محبتوں کا آپ کی نوازشات کا بہت بہت شکریہ آپ کی جو دعائیں ہیں جو محبتیں ہیں ان کے لئے تو تھوڑا سا ایک وقفہ آئے تو بہت ساری کالز اور میسیجز اور ہزاروں کی تعداد میں پوچھنا شروع جاتے ہیں کہ نکفی صاحب ویڈیو کیوں لیٹ ہوئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی محبت ہے میں تو بڑا ہی ایک فقیر سا گناہگار سا بننا ہوں اچھا بہرحال وہ ان خبروں پہ آنے سے پہلے آج کل ایک ٹرنڈ شلا ہوئے میں دو چار روح سے دیکھ رہا تھا اور وہ ٹرنڈ یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز یوتھیاز ہیں وہ یوتھیا آورسیز جو یوتھیا ہیں وہ جناب کوئی ویڈیوز بھیج رہی ہیں بنا بنا کے کوئی پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہے تو کہیں کھڑا ہے جناب یہاں پیٹرول بھی بڑا مہنگا ہے اور یہاں جی بڑی مہنگائی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ تربوز جو ہے نا اس ملک میں آٹھ سو روپے پاکستانی کا مل رہا ہے تو دیکھیں جی پاکستانی آپ تو بڑے اچھے اس میں ہو پاکستان میں کیا مہنگائی ہے جو پوری دنیا میں مہنگائی ہے اب پہلے تو یہ ہے نا کہ ہم نے سنا تھا خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر حکمران چور ہوتا ہے اب انہوں نے مہنگائی انٹرنیشنل سینیریو پہ پھینک دی کہ جی وہ عالمی سطح پہ ہے تو ادھر بھی مہنگائی ہے اچھا وہ اس بندے سے آپ یہ پوچھیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ جی تربوز پاکستان میں آٹھ سو روپے کا ہے اسے ذرہ یہ پوچھیں کہ اگر تربوز پاکستان میں آٹھ سو روپے کا ہے تو اس ملک کی پر کیپٹا انکم یا جو فی کا سمدنی ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا وہ کیا ہے اچھا آپ امریکہ میں کہتے ہیں کہ جناب وہاں ایک ڈالر کا ہے اور وہ تیل اور وہ ایک ڈالر ایک سو ستر کا بنتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جو فی کا سمدنی ہے امریکہ میں وہ اس وقت 656000 ڈالر ہے اور ہماری فی کا سمدنی کیا ہے 1190 ڈالر اب آپ کہاں 1190 ڈالر فی کا سمدنی اور کہاں 66000 ڈالر کوئی ہے مقابلہ اسی طرح سے انڈیا کو دیکھ لیں اسی طرح سے اور بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اسی طرح سے برطانیہ کو دیکھ لیں چہان جہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ تیل 146 نہیں یہ ایک ہزار چھالیس ہونا اگر یہاں ہر بندے کی انکم دس لاکھ روپے ہو مہانا اس کو سستہ لگے گا لیکن اگر ایک سو چھالیس نہیں اور صرف چھالیس ہو جائے اور انکم ان کی ہر بندے کی اتنی کم ہو تو وہ چھالیس بھی اس کو مہنگا لگے گا مہنگائی کا اصل کانسپ یہ ہوتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر پیٹرول کو تو پاکستانی پیسوں میں کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہاں تربوز کو تو پاکستانی پیسوں میں کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی تربوز یہاں پہ مل رہا ہے تو وہ پاکستانی پیسوں میں آٹھ سو روپے کا ملتا ہے آپ یہ نہیں بتاتے کہ ایک وہاں پر جو ہمارا گریڈ سیونٹین ہے وہاں بھی اس کے ایکولینڈ جو افیسر ہے وہ کتنی تنخواہ لے رہا ہے تب پتہ چلے گا نا تب معلوم ہوگا نا ایک جہاں پر وہ ایک بندہ ہے جو کہ مزدور ہے وہاں کتنا کمارا ہے اور ہمارا مزدور کتنا کمارا ہے وہاں پر ایک ٹھیلے والا کیا کمارا ہے اور ہمارے یہاں ٹھیلے والا کیا کمارا ہے تب پتہ چلے گا نا وہاں پر ایک جو ہے نا کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا دیکھ لیں ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہے اور ادھر ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہے تب پتہ چلے گا نا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو اگر آپ نے تربوز کو پاکستانی پیسوں میں بتانا ہے تو پھر اس میں اور دوسرا میرا اوورسیز پاکستانیوں سے اور ما شاء اللہ خاص طور پر اوورسیز یوتھیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اتنی ہی رکھتی ہے کہ یہاں پہ بڑا سستہ ہوگی ہے سب کو تو پھر آپ آ جائیں وہاں پہ سب کو چھوڑ چھار کے یہاں آئیں نا ٹھیک ہے نا یہاں رہیں یہاں تو دودھ اور شہد کی نیریں بہہ رہی ہیں یہاں تو تربوز بڑا سستہ ملتا ہے ٹھیک ہوگیا نا یہاں تو ساری چیزیں بہت سستی ہیں آپ کے مطابق تو آپ سکھ چین کی یہاں آئیں اور زندگی گزاریں آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہاں پہ سکھ چین ہے یہاں پہ کس طریقے سے زندگی کو برباد کیا ہوا ہے حکومت نے تبدیلی سرکار نے کس طریقے سے زمین تنگ کی ہوئی ہے غریب پر آپ کو لگ سمجھ جائے گی آپ غریبوں کو مزاک اڑا رہے ہیں الٹا کہ یہاں پہ پیٹرول اتنا ہے یہاں پہ اس طریقے سے ہے میں کہتا ہوں میں پورا ایک چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اپنا کیمرہ میں لے جاؤں گا آئیں ذرا یو تھی ہے میرے ساتھ چلیں یہ اتوار بزاروں میں آئیں ذرا ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ پنڈی میں راجہ بزار میں آئیں اور مارکیٹوں میں آئیں اور مختلف جگہوں پر جائیں مارکٹس میں آئیں اسلام آباد میں آئیں ہر جگہ پر آئیں میرے ساتھ اور چلیں اور ذرا مارکیٹوں میں ان کا انٹرویو لیں میں کہتا ہوں میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں میں عام طور پر اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا لیکن یقین کریں کہ جو لوگوں میں غم و غصہ ہے نا اگر انہوں نے قوم یوت کی شلواریں اتار کے وزیراعظم ہاؤس کی دیواروں پر نہ لٹکا دیں تو آپ میرا نام تبدیل کر لینا یہاں قوم کی چیخیں نکل گئی ہیں یار یہاں پر یہ عجیب و غریب یہ آپ عجیب مزاک کر رہے ہیں یہاں لوگ مرنے پہ ہیں اور آپ جو ہے نا ان کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ وہاں تربوز اتنے کا ملتا ہے اور وہاں پیٹرول اتنے کا ملتا ہے اگر انڈیا میں دھائی سو روپے کا پیٹرول ہے جو کہ ان کے اپنے روپوں میں تو نہیں ہے آپ نے کیلکولیٹ کیا پاکستانی روپوں میں تو پھر انڈیا میں ذرا مزدور کی تنخابی دیکھ لیں انڈیا میں جو گریڈ سیمنٹین کا افیسر ہے اس کی تنخابی دیکھ لیں اور اپنے والگی بھی دیکھیں انڈیا میں جو ٹیچر لے رہا ہے اس کا بھی میں کہتا ہوں برابر لے رہا ہوں آپ کے مطابق وہ بھی اپنا بیس ہزار لے رہا ہے ہاں یہاں بھی اپنا بیس ہزار مثال کے طور پر مزدور ان کے بیس ہزار پھر آپ کے چالیس ہزار سے بھی زیادہ بنتے ہیں کیونکہ دو اشاریہ اٹھائیس کا ان کا ہمارے روپے دو اشاریہ اٹھائیس اور ان کا ایک روپیہ تو پھر آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ کیا قوم کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں آپ آئیں جناب جلسے کے اب حالات یہ ہیں کہ جہاں پشاور میں آج میں میں نے دیکھا سنا اور پھر فون پہ بات بھی کی بہت سالوں ایک سو پچھتر پہ چینی پہنچ گئی ہے جب یہ چینی ایک سو پچھتر پہ ملے گی آٹا ان کو نوے کا ملے گا اور گھی ان کو چار سو روپے کا ملے گا آپ پھر بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جلسے میں لوگ آئیں گے کال جتنے لوگ آئے دیکھ نہیں لیا آج میں نے مختلف اسی حوالے سے میں نے مختلف لوگوں سے بات بھی کی وہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں سے مختلف لوگوں سے اب میں نام نہیں بتاؤں گا کن لوگوں سے میں نے بات کی کیونکہ کچھ ذمہ داران لوگ تھے ٹھیک ہے نا حکومت کے بھی ذمہ داران لوگ تھے بس ان سے میں نے کہا یہ ایک خبر آئی ہے کہ کل تحریک انصاف کے جلسے میں ٹوٹل ڈھائی ازار بندہ تھا اور یہ ڈھائی ازار کس نے خبریں دی ہیں اور ریپورٹس کس نے دی ہیں جو کہ خفیہ ایجنسیاں تھیں یا جو کہ حکومت کے محکمے تھے یا انہوں نے دی اور انہوں نے حکومت کو بھی ریپورٹس دی ہے اور اپنے سربراہان کو بھی دی ہے ٹھیک ہے اور یہ پشاور وہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ پشاور ہے کہ جس میں سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پانچوں کی پانچوں سیٹیں تحریک انصاف کو جتوائی گئی تھی ٹھیک ہے نا چودہ میں سے چودہ میں سے گیارہ سیٹیں صبح آئی یہ تحریک انصاف کے حصے میں آئی تھی اور جناب یہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی تین سے چار وزراء کا تعلق اب بھی پشاور سے ہے اتنی بھاری اکثریت میں آپ میرے کچھ ویورز کہیں گے کہ نکوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو تو جتوائی آگیا یا بھر بھلے کچھ بھی ہو ان کو وارڈ پڑی ہیں یا پڑھوائے گئے ہیں یا جو کچھ بھی ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کے پانچوں کے پانچوں ایم این ایز ہوں جن کے چودہ میں سے گیارہ ایم پی ایز ہوں جن کو جناب اتنا بڑا منڈیٹ ملا ہو اور تین وزراء بھی اسی پشاور کے ہوں اور ان کو کہا جائے ہفتوں پہلے کہ آپ نے ایک لاکھ بندہ بھرنا ہے اور جناب فلا کھلی جگہ پہلے منتخاب کی گئی بعد میں ایک تنگ گلی نواز جو ہے نا روڈ پر وہ جلسہ کیا گیا دھائی ہزار بندے آئے ٹوٹل یہ حالات ہیں جب لوگوں کا دل جال جائے جب دل سڑ جائے ایک طرح سے وہاں کون آئے اچھا میں مارجن دے دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو ریپورٹس آئی ہیں میڈیا میں وہ غلط آئیوں گی بس آپ ڈھائی ہزار نہیں ہیں آپ پانچ ہزار کر لو میں نے یک دم ڈبل کر دیا ہے آپ پانچ ہزار نہیں آپ دس ہزار کر لو ٹھیک ہو گیا نا اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا ٹھیک وہ جگہ بھی ایسی ہے اور جس طریقے سے دکھائے جو ویڈیوز موجود ہیں اور سارا کچھ جو تحریک انصاف بڑی جناب اطراتی تھی کہ ہم تو بہت بڑے بڑے جلسے ہم تو دو گھنٹوں کے مارجن پہ جلسے کر سکتے ہیں انہوں نے ہفتوں پہلے پوری گورمنٹ کی مشینری بھی استعمال کی ان کو کھل جگہ تبدیل کرنا پڑی تنگ جگہ کے لیے ٹھیک ہے نا بھانے ڈھوننے پڑے وہاں پہ ٹریفک باندھ ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا وہاں پہ یہ سلسلہ ہے یہ حالات ہیں یہ حالات اور یہ عوام ریجیکٹ کر رہی ہے عوام کی چھیکیں نکل گئی ہیں اور اب آپ تو حالت یہ ہے آپ کو ہسی آئے گی اگلی اس پر یہ میں نے آپ یقین کریں کہ بڑی چھوہنا مجھے خبر نظر آئی آج بلکہ نوٹیفکیشن بھی آیا تو وہ بھی دوستوں نے بھیجا اور جناب وہ خبر یہ ہے اور میڈیا میں بھی آئی کہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے تبدیلی سرکار کا ایسا فیصلہ کہ جو آپ ہنسیں گے تو صحیح لیکن آپ ساتھ متفقر بھی ہوں گے اور بڑی آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے گا جناب انہوں نے یہ ابھی اسی جون دو ہزاری کیس سے جولائی دو ہزاری کیس سے جون دو ہزار بائیس تک ایک کمیٹی بنا دی دس رکنی کمیٹی ہے اور اس کے چیئرمین ہیں کمیٹی کے یا ہیڈ ہیں کمیٹی کے کور کمانڈر پشاور ہوں گے اور کس لیے جناب ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کرنے کے لیے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا نا اب حالات یہ ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری حکومت ہیں ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے لیے کور کمانڈر صاحب مقرر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا کور کمانڈر پشاور اچھا اب ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس دس رکنی کمیٹی میں وہ انجینئر انچیف بھی ہیں پاکستان آرمی کے اور اس دس رکنی کمیٹی میں ایف ڈبلی او کے ڈی جی بھی ہیں اور اور بھی لوگ ہیں وغیرہ دس ٹھیک ہو گیا نا ممبران ہیں اور کوئی ڈیڑھ ارب روپے کی یعنی کہ وہ ترقیاتی تعمیراتی جتنے منصوبیں ہیں وہ لینڈ اکوائر کرنی ہیں وہ ہی فیصلہ کریں جو خرچہ کرنا ہے پچاس کروڑ روپے ٹھیک ہے اور ان کی نگرانی کرنی ہے کور کورنڈر پشاور نہیں ٹھیک تو اب یہ تو حالات ہیں تبدیلی سرکار کے کہ یہ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنا انوکھا اور انہونہ اور عجیب و غریب مجھے فیصلہ نظر آیا میں نے کہا یار یہ کیا یہ کیا تماشک بنایا جا رہا ہے ملک کے ساتھ اور ملک کی تقدیر کے ساتھ جب آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے نا یا جس طریقے سے پتنی آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا پتنی آپ نے کسی کی مالش پالش کرنے کے لیے کیا کسی کی خواہش تھی یا کسی کی خواہش نہیں تھی تو آپ نے اس کی خواہش بنائی یا آپ سے آپ کی اتنی مبینہ نلائکی ہے کہ آپ سے اپنے ترقیاتی منصوبے نہیں سنبھالے جا سکتے ان کی نگرانی نہیں جا سکتی اور ان کی نگرانی جناب کو اور کمانڈر پشاور کریں گے اب یہ یہ حالات ہیں اب آپ دیکھیں بہت ساری سٹوریز جناب بہت ساری اندر کی سٹوریز آئی ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسکا کے بہت سارے لوگ مجھے اپنے ویورز اپنے جو ہے نا آپ بھائی سارے بہنیں اور بھائی اور بیٹے بیٹیاں بزرگ سارے دوست میسیجز کر رہے ہیں ڈسکا کی جناب ڈسکا کی رپورٹ آئی گی اس پہ ویڈیو آئی گی بڑی دبنگ قسم کی آئی گی وہ ایک سو تینتی صفات کی رپورٹ ہے میں اس کو اتمنان سے پڑ رہا ہوں میں نے آپ سے بتایا نا کہ آپ کو کہ وہ پھر تھوڑی سی ڈسٹورپنس بھی فیملی میں بھی اس طرح سے وہ ہو گئی وہ اپنا پوپو کی ڈیسٹ کی وجہ سے تو اس حوالے سے جلدی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں تو اس کو آپ دیکھیں گے بڑی یونیک وہ بڑی مزے کی رپورٹ ہے بھائی ٹھیک ہے نا بہت دلچسپ رپورٹ ہے اور ایسی رپورٹ ہے کہ آپ پھر دیکھیں گے کہ بہت بڑوں بڑوں کی چیخیں نکلیں گی اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ آپ بہت کچھ مطالبے بھی ہونے لگے ہیں تو وہ سرکار وہ آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا نا امید آپ کو ویڈیو فساندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ